یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ چھوڑنے لگے تو صحابہ کرام نے مشرہ دیا کہ حضرت آپ کوفیوں کی بات پر اعتماد نہ کریں آپ ایسے نہ جائیں تو انہوں نے فرمایا نہیں مجھے جانا پڑے گا کیونکہ آج وہ بلا رہے ہیں اب اگر میں نہ گیا کل قیامت کو میرے نانا کی بارگاہ میں شکایت لگا دیں کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا یہ خود ہی نہیں آئے تھے تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے مدینہ سے چلے مکہ پاک میں آئے اور پھر مکہ پاک میں آپ نے کچھ وقت گزارا اور حج کے مہینے میں جب پوری دنیا کے مسلمان حج کی طرف آ رہے تھے اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ انہی دنوں آپ مکہ چھوڑ کے کربلا کے مسافر بن رہے تھے آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ جو ہے مکہ سے بھی آپ نے جو ہے لوگوں نے مشرع دیا کہ آپ ایسے نہ جائیں لیکن وہاں سے بھی آپ نے صرف اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا اور چند خادمین کو ساتھ لیا آپ کربلا کی طرف آئے تو یاد رکھیں ہمارے لئے سبق یہ ہے ہمارے لئے اس میں میسج یہ ہے کہ اسلام کی خاطر قرآن کی خاطر حضور کے دین کی خاطر جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں امام حسین نے مدینہ پاک کو چھوڑا امام حسین نے مکہ پاک کو چھوڑا دین کی خاطر اور پھر جب آپ کربلا میں آئے تو کس کی خاطر آئے دین کی خاطر آئے کربلا کا سارا مارکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ امام حسین اور ان کے کافلے کی طرف سے دین کی پیر بھی نظر آئے گی دین کی جو ہے تابع داری نظر آئے گی یہاں تک کہ کربلا کا آخری جو دن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے بڑے بڑے شہزادگان جو ہے شہید ہو چکے امام حسین اپنے کندھوں پہ کبھی بھائیوں کے لاشے لا رہے ہیں کبھی بھتیجوں کے لاشے لا رہے ہیں کبھی جوان بیٹے کے لاشے لا رہے ہیں کبھی اپنے ہاتھوں پہ ننی علیہ السغر کو شہید کروا رہے ہیں اس طرح کچھ ہونے کے باوجود اب جب آپ خود جو ہے میدان جنگ میں ہیں جسم پہ تیروں کے بھی زخم ہیں نیزوں کے بھی زخم ہیں ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں ہر طرف دیکھتے ہیں اپنا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے اتنے میں جب نماز عصر کا وقت ہوا امام حسین نے کوئی تقیہ نہیں کیا ہے امام حسین نے یہ نہیں سوچا ہے کہ بعد میں قضا ہو جائے گی نہیں آپ نے جب دیکھا نماز عصر کا وقت ہے تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ تمہیں تو پتہ نہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ہو دنیا کی محبت اور مال و مطا کی محبت میں تم اندھے ہو چکے ہو لیکن میں نانا جان کا جو ہے میں ان کا نواسہ ہوں اور میں ان کے دین کا پہرے دار ہوں لہٰذا میں نے تو نماز پڑھنی ہے امام حسین ربی اللہ تعالی عنہ نے ایسے حالت میں بھی نماز عدا فرمائی ہے ایسی حال میں بھی امام حسین نے نماز عدا فرمائی ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو گھرانہ ہے وہ تقویل کے لحاظ سے کتنا عظیم گھرانہ ہے آج نعوذ باللہ لوگ باتیں کرتے ہیں دیکھیں جو ہستی اس موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑ رہی ہے وہ دین کی کتنی وفادار ہے وہ اسلام کی کتنی وفادار ہے اس لئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو انا تاریکن فیقو متساکلین اے لوگو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے پاس دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری فرمایا میری اہلِ بیت ہے اللہ کی کتاب میری اہلِ بیت فرمایا ان دو عظیم چیزوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی یہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں حاضرین محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی عملی طور پر آپ تفسیر کر کے دکھا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے بندوں ہم ضرور تمہیں عزمائیں گے کوئی نہ کوئی شای کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہم ضرور تمہیں عزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ کبھی خوف دے کر عزمائیں گے وَالْجُوعِ کبھی بھوک دے کر عزمائیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کبھی مالوں میں کمی دے کر عزمائیں گے کبھی جانوں میں کمی دے کر عزمائیں گے کبھی پھلوں میں کمی دے کر عزمائیں گے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو سبر کرنے والا ہے اس کے لئے خوشخبری ہے قرآن پاک کی یہ آیت آپ پڑھیں اس کا ترجمہ سامنے رکھیں اور امام حسین کے سیرت سامنے رکھیں تو آپ کو جو ہے امام حسین کا کردار آیت کی قرآن پاک کے اس آیت کی یہ عملی تفسیر نظر آئے گی کہ کربلا کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آزمیشیں لی گئیں کبھی خوف دے کے آزمایا گیا کبھی بھوک اور پیاس دے کے آزمایا گیا مالوں میں کمی جانوں میں کمی بچوں میں کمی دے کر آزمایا گیا اور امام حسین جب صابر رہا امام حسین جب شاکر رہا سب کچھ قربان کر کے بھی یہی عرض کر رہا ہے کہ مولا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو سبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دے دو انہیں خوشخبری دے دو وہ سبر کرنے والے ہیں کون فرمایا اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے حاضرین محترم آج اگر تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے کسی کے گھر میں خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو جائے کسی کے جسمانی صحت کے لحاظ کے مسئلہ ہو جائے تو طبیعت میں بے قراری آ جاتی ہے وہ معمولات سارے درہم برہم ہو جاتے ہیں وہ جو پہلی سب میں آ کے نماز پڑھا کرتا تھا آج پہلی سب میں نظر نہیں آئے گا کیا ہو گیا جی فلانا مسئلہ ہو گیا فلانا مسئلہ ہو گیا اور اگر خدا نہ خاصتہ گارہ میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے ایک بندہ پہلی سب میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو آج بھی اگر پہلی سب میں آ کے بیٹھا ہوگا تو آپ کہیں گے یار بڑا سبر کرنے والا ہے یہ بڑا عظیم آدمی ہے کہ اس موقع پر بھی ماشاءاللہ پہلی سب میں آ کے بیٹھا ہے اور ماشاءاللہ یہاں تو سہارہ دینے والے بھی ہوتے ہیں یہاں تو دکھ درد غم بڑھنے والے بھی ہوتے ہیں کربلا کا وہ منظر دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہیں سارے پیارے شہید ہو گئے ہیں اب خیموں میں صرف پیارے امام زین العابدین بچے ہیں جو ابھی سخت ترین بیمار ہیں ایسے موقع پر بھی جب نماز عصر کا وقت ہوا میرے امام نے نماز کو قضا نہیں کیا ہے نماز کو ادا کیا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ہو جائے جو بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے اور جو بھی ہو جائے شرابی بے نمازی اور بد کردار کے اتباع نہیں کرنی ہے اتباع اس کی کرنی ہے جو رسول کے کردار کے مطابق ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو نے کربلا میں حضور کی امت کے لیے کئی سبق چھوڑے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہو نے ہمیں یہ سبق دیا ہے آج لوگ مفادات کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں مفادات کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی انہو نے کوئی دنیاوی مفاد نہیں اٹھایا ہے امام حسین نے کوئی دنیاوی اہدہ نہیں لیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جو ہے گورنری قبول نہیں کیا ہے کوئی جو ہے معاہدہ نہیں کیا ہے آپ نے اپنی جان دینا تو گوارہ کر لیا لیکن نانے کے دین کو نقصان نہیں آنے دی آپ یہ جانتے تھے آپ اپنی بسیدہ سے یہ دیکھ رہے تھے کہ بظاہر تو یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سمیش شہید ہو جاؤں گا لیکن میری شہادت سے امت کو ایک حرارت ملے گی میری شہادت سے امت کو ایک فیض ملے گا اور اس فیض کی برکت سے یہ قرآن اور یہ دین قیامہ تک چلتا رہے گا اور حضور کی یہ جو نماز ہے یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ قیامہ تک چلتی رہے گی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لئے قربانیاں دیں